نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بندہ بڑے سے بڑا مومن جائے گا اس کے قریب لیکن وہ اسے ایسے آرگومنٹس دے گا کہ وہ بڑے سے بڑا مومن بھی اس سے قائل ہو جائے گا یہ دیپینڈنسی کا ایلیمنٹ ہے اس میں ہیومن بینگ اس کی سیولیزیشن پر بہت دیپینڈنٹ ہو چکے ہوگی اس لیے اس سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے ایک بندے نے عالم سے پوچھا کہ اس کے ماتھے پر تو کافر لکھا ہوگا تو how is it possible کہ ہر مسلم تو پڑھ لے گا ہمیں تو پتہ لگ جائے گا وہ دجال ہے so how you are saying کہ جی وہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا پھر بھی ہم اسے فالو کریں گے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اتفاق سے وہ پیتا تھا تو انہوں نے کہا کہ سگریٹ پر آپ نہیں لکھا دیکھتے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مزار ہے پھر بھی پیتے ہیں کیوں پیتے ہیں اس نے کہا کہ ہاں میں سمجھ گیا ایڈکٹیو سگریٹ بہت زیادہ ایڈکٹیو ہے تو یہی بات ہے کہ دجال کی سیولیزیشن ایڈکٹیو ہے بہت زیادہ کیونکہ وہ مٹیریلسٹک ویلیوز کی بات کرتی ہے کیونکہ اس میں ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو ہیمن فالس نیچر کو بہت زیادہ اپیل کرتی ہیں وہ کیا ہے کہ دیکھیں ڈیپینڈنسی ایسے ہے کہ انہوں نے ایک سٹینڈرڈ بنا دیا ویسٹن سیولیزیشن نے وہ سٹینڈرڈ یو اے نا ایڈیڈ نیشن اب ایڈیڈ نیشن ڈیفائن کرے گا کہ سرمانی کس طرح ہونی چاہیے سرمانی میں میوزک ہونا چاہیے جس سرمانی میں میوزک نہیں ہے وہ اب نورمل سرمانی ہے یہ کس نے سٹینڈرڈ ڈیفائن کیا اسلام نے تو نہیں کیا تو ایڈیڈ نیشن نے یا ان کی باقی چیزوں نے دیفائن کیا شادی کس طرح سے ہونی ہے پورا سٹینڈرڈ ڈیفائن ہے سکول کے فنکشنز کیسے ہونے ہیں سٹینڈرڈ ڈیفائن ہے فری مکسنگ کا ایک سٹینڈرڈ ڈیفائن ہے ہیومن بینگز کے ڈریس کوڈ تک انہوں نے دیفائن کر دیا فیشن کے وہ پورے لیبلز انہوں نے بنا دیا اور پورے پورے برینڈز انہوں نے نکال دیا تو یہ سٹینڈرڈز کہاں سے مسلط کیے جا رہے ہیں وہاں سے جو سیولی جیشن سٹرونگ ہے وہ مسلط کر رہے ہیں سٹینڈرڈ اب وہ سٹینڈرڈ اس بری طرح ہم پہ مسلط ہیں کہ جو بھی ان سے ہٹنے کی کوشش کرے گا وہ کیا ہے ابنورمل اگر آپ کی گرل فرینڈ نہیں ہے تو you are known as abnormal اگر کسی کا بوائی فرینڈ نہیں ہے تو اسے ابنورمل کہا جائے گا کیونکہ ایک سٹینڈرڈ ڈیفائن ہو گیا اب اس کی سیولیزیشن کے سٹینڈرڈز ہوں گے وہ سیولیزیشن کے سٹینڈرڈز اتنے جو ہیں وہ ایڈکٹیو ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وان کیا ہے کہ wherever you see the jail flee you should run away اب اس کو میں اس طرح سے سمجھ دوں دیکھیں کہ دجال سے ہم بچ سکتے ہیں اس دور میں بھی حالانکہ اس میں بہت ایڈکٹیو ہے اس کی سیولیزیشن ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ ایسے دور میں جنگلوں کی طرف چلے جاؤ اور دور ہو جاؤ یہ اس سیولیزیشن سے اور اقبال نے بھی یہ کونسیپٹ شو کیا ہے اپنی نظموں میں کئی بار دنیا کی محفلوں سے اکتا آگیا ہوں یار ایون ہالی ووڈ کی موویز اب یہ شو کر رہی ہیں کہ نیچرل لائف کی طرف واپس جانا پڑے گا ابلیوین ایک مووی ہے اس میں انہوں نے ایک کونسیپٹ دکھایا ہے کہ وہ مارڈن سیولیزیشن سے ہٹ کے بندہ جنگل میں چلا جاتا ہے اور وہاں پہ بڑی پیسفل لائف جائے وہ گزارتا ہے تو اس طرف ہالی ووڈ بھی آ رہا ہے لیکن یہ ultimate solution ہے جب کوئی راستہ نہیں ہوگا تو نبی سلم نے کہا تھا کہ تم mountains کی طرف چلے جانا لیکن اس کا solution ہو سکتا ہے solution یہ ہے کہ اس کے جو tools ہیں اس کی civilization کے مثال کے طور پر میں میں television کو ایک بہت بڑا tool سمجھتا ہوں دجال کی civilization کو اب بات یہ ہے کہ television سے آپ بھاگ جائیں televisions کو دیکھ کے آپ دور لگائیں کیونکہ نبی سلم نے کہا wherever you see the jale flee یہ میری interpretation ہے you may disagree میں television گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا کیونکہ television سے وہ ہی چینلز آئیں گے وہ ہی میڈیم آئے گا اور اس میڈیم میں کیا دکھایا جا رہا ہے یہ پوری civilization پروموٹ کی جا رہا ہے تو اس طرح ہمیں سمجھتا ہوں we are dependent upon the jale جب ہم اس کے tools کو لے آئیں گے اپنے گھر میں تو ہم dependent ہو جائیں گے ہم addictive ہو جائیں گے اس کی چیزوں میں ہم اس fantasy world میں جائیں گے زیادہ music, techno اور وہ party کا محول یولو کم ہال اور وہ سارے سینماز اور یہ جو fantastic چیزیں وہ دکھاتے ہیں glamour جو دکھاتے ہیں وہ بھی حدیث آگے آئے گی لیکن بات یہ ہے کہ اس پہ dependent بہت ہوگی انسانیت اس لئے maturity دجال کو follow کرے گی اور بڑے کم لوگ جانا اس سے چھٹکارہ پاس کریں economic system ہم دیکھیں کتنا dependent ہے اتنا dependent ہے جان نہیں چھڑائی جا سکتی اب علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ lesser evil کی طرف جائیں اب بینک میں اکاؤنٹ تو کھلوانا ہے ہر حال میں کھلوانا ہے کرنٹ میں کھلوانے جی بس طرح میں نے ایک حدیث سے سنی تھی کہ جب اس کا وقت قریب آنا شروع ہوگا جی تو لوگ ممبر میں بیٹھ کے کم بات کریں گے اس کے بارے میں جی جی بلکل ایسی اور بہت ریلی کوئی سندا ہے کوئی مولوی صاحب یا پھر اس نہ بات کرتے ہیں تو یہی میں لگتا ہے بہت بڑی وجہ ہوگی کہ لوگ اس وقت پہ چاننے پائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے بلکل ایسی کہ اس کے پاس بھی اطاقت ہوگی بلکل 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 یہ ساری باتیں آگئے ہیں یہ چیزے میں بہت بہت بڑھتا بھی اور پوچھتا بھی ہوں کاری صاحب سے میں نے پوچھتا وہ کہتے ہیں بس اس طرح ہیں لوگ نہیں سننا پسند کرتے ہیں ایسی ایسی یہ بھی بڑی وجہ ہوگی ایسی ہے بDR بلکل بلکل بیاں بہتijn شوڑنگ بہت انہر جگہ پائیں گے hearing points جنرے گے انہر جب ملے گے تو جس جگہ پہ ہوں اگذ ب tranqu Khura کہ پانچانے پانچے آپ سلا와 viu سب لیکن ٹی٠ пой اتی آپ اپنی ٹی IDA nail سب ختم ہو جاتا ہے سب برکتیں اٹھ جاتی ہیں بلکل ایسی وہ سٹرونگ ہو جاتا ہے جیسے گانے کے واضح آتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے سارا افیکٹ زائل ہو جاتا ہے ایسی ہے تو ایک تو دیپینڈنسی اس پہ بہت زیادہ اکارڈنگ ٹو دہ حدیث کہ وہ بہت سٹرونگ اس کے آئیڈیاز ہوں گے تو اس کے قریب جانے سے منع فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دجالک سیولیزیشن جو ہے آپ دیکھیں آپ نیو یورک چلے جائیں تو بڑا کم چانس ہے انسان کے بچنے کا وہاں پہ جو سٹرپ کلوبز ہیں اور یہ ساری جو ایک گلیمر کی دنیا ہے وہاں پہ انسان کھو جاتا ہے وہاں پہ جا کے دبائی چلے جائیں وہاں پہ انسان کھو جاتا ہے اور یہی دجالیت ہے دجال کا مطلب ہے دجل دجل سے نکلا ہے دجل کا مطلب ہے دھوکہ یعنی کہ دیسیپشن اب دیسیپشن کا مطلب ہے کہ بندہ دنیا سے دنیا میں ہی مگن ہو جائے گا اور آخرت سے وہ دور جائے جائے گا لیکن دجال اس لئے فتن ہے کہ وہ ایکسٹریم فارم اپ ڈیسیپشن ہے وہ انسان کو ایسے گم کرے گا کہ انسان جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا آگے ہم دیکھیں گے کیسے اب ہی ویل کرپ دہ ریلیجیس بلیف سو پیپل اب آپ ساری ٹی وی سیریز دیکھ لیں ان میں میں سب کر رہے ہوں ریلیجیس بلیفز کو اور چیلنج کیا جا رہا ہے ریلیجن کو on a very higher level اور جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں unfortunately وہ ایتھیسٹ ہیں بڑے بڑے سائنٹسٹ حالانکہ بہت سے سائنٹسٹ بلیورز بھی ہیں لیکن زیادہ پروٹوکال دیا جاتا ہے ایتھیسٹ کو کیونکہ ہی سیویلیزیشن ان کی ہے اب سیویلیزیشن ان کی ہے تو پروٹوکال دے کے اوپر بھی انہیں لائے جائے گا اور لوگوں کو یہ پروف کیا جائے گا کہ دیکھو سائنس تو ڈیفائی کرتی ہے ریلیجن کو جبکہ فریڈریک دوسرا نام میرے ذہن سے نکل گئے فیزیسٹ تھا بہت بڑا فریڈریک اس کا پہلا نام ہے جرمن سائنٹسٹ تھا اس نے کہا تھا سائنس is like a glass of water آپ اوپر کی سطح پہ آپ کو ایتھیزم ملے گا لیکن جیسے ایسے ڈبکیل کاتے جائیں گے at the end of the glass God is waiting for you بڑا زبردست اس کا کوٹ ہے اور آئنسٹائن کا بھی یہ کوٹ ہے کہ limited knowledge of science makes you an atheist but deep knowledge and vast knowledge of science makes you a believer اور یہ بالکل صحیح بات ہے سٹیفن ہاکنگ نے بھی اب جا کے accept کر لیا ہے کہ there may be some supernatural power اس نے God نہیں کہا اس نے کہا کہ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ who lit the fire یہ جو ہے یہ big bang جو ہے یہ کہاں سے start ہوا ہے university creation کہاں سے start ہوئی ہے کس نے start کی ہے and who is controlling all this یہ چیز اس کے ذہن میں بہت آتی ہے تو we already know تو یہ جو ہے evil corrupt religious beliefs of people movies میں loser دکھا جاتا ہے religious بندے کو intellectual دکھا جاتا ہے atheist کو اور supernatural beings کو دکھا دکھا کے ہمارے religious beliefs corrupt کر رہے ہیں توحید ایک بہت بڑا ہمارا belief ہے اس کو bollywood corrupt کر رہا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں ان کے songs جو ہیں کس طرح سے وہ شرک پھیلا رہے ہیں وہ جو ان کا ایک song ہے تیرے نام سے جی لوں تیرے نام سے مر جاؤں تیرے نام کے صدقے کچھ ایسا کر جاؤں اب یہ کیا ہے مسلمان تو کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ کہ میری death میری موت میری زندگی اور میری ساری کی ساری جو ورشپ ہے وہ کس کے لیے اللہ کے لیے لیکن وہاں پہ وہ کس سے اسوسیئٹ کر رہے ہیں لڑکی سے کس طرح سے سب کانشیسلی یوت کو سکھا رہے ہیں کہ عشق سب کچھ ہے عشق خدا ہے اور عشق جو ہے وہ ریلیجن سے بھی اوپر ہے اور یہ بھی آج کل کا جو نعرہ ہے humanity is religion یہ humanity is the greatest religion یہ بھی اس کا بھی بڑا ہم critical analysis کرتے رہتے ہیں یہ بھی ایک فتن ہے لوگوں کو ایتھیزم کے لیے جانے کا ایک دروازہ ہے اب what is humanity پہلا question تو یہ ہے what are the standards of humanity humanity تو یہ کہتی ہے why humanity is the greatest religion کیونکہ humanity کسی چیز سے نہیں روکتی بڑی معصوم ہے اب ایک بندے کو میں شراب پیتے دیکھوں میں اسے نہیں روک سکتا because humanity کہتی ہے مت روکو اب ایک بندہ جو ہے وہ girlfriend کے ساتھ بیٹھا ہے میں اسے نہیں روک سکتا کیوں let him have fun let him enjoy اب humanity کا standard کیا dress code کیا ایک بندہ مجھے کوئی نظر آیا غلط ملت dress میں میں نہیں روک سکتا why humanity let him enjoy let him have fun اب humanity ایک wake term ہے humanity وہ جو کہتے ہیں ہمارے لوگوں کہتے ہیں کہ نہیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے بھئی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے یہ تو اسلام کہتا ہے اور یہ پہلا حکم ہے اور دوسروں کی مدد کس لئے کرنی چاہیے اس کے پیچھے نیت کیا ہونی چاہیے یہ بھی تو defined اسلام to please Allah Almighty لیکن humanity اب بہت wake term ہے humanity کو کہنا it's the greatest of religion humanity تو religion ہے ہی نہیں یہ تو ایک philosophy ہے humanism کی اور اس philosophy کے پیچھے materialism involved ہے humanity جو ہے یہ ایک philosophy ہے religion جو ہے یہ پورا ایک way of life ہے اور انبیاء humanity سکھانے تو نہیں آئے تھے تمام انبیاء religion کا بتانے آئے تھے انبیاء تو سب سے smartest لوگ تھے انہیں کیوں نہیں بتا تھا humanity is the greatest of religion وہ پھر humanity سکھاتے humanity تو common sense کی بات ہے آپ کو نہیں بتا کسی کو جو ہے help offer کرنی ہے آپ کو نہیں بتا کہ ایک بندہ مر رہا ہے تو اس کی help کرنی ہے آپ کو نہیں بتا کہ کسی کو پیسے دینے چاہیے یہ تو common sense ہے common sense نہیں سکھانے آئے تھے انبیاء انبیاء تو humanity کو بتانے آئے تھے کہ تم شرک میں پڑے ہوئے اس سے نکلو اور one god کو جو ہے تم worship کرو because شرک is the root cause created کرتا ہے human beings کو تو یہ بڑا revolutionary concept ہے یہ اس کا دوسرا جو ہے کہ اس میں corrupt کرے گا religious beliefs کو shake کرے گا اور آپ یقین کریں جتنے بھی لوگ باہر research کے لیے جاتے ہیں یا PhD M.Phil تو وہ atheist ہو جاتے ہیں majority میرے GK کے دوست تبلیغی جماعت کے ساتھ جاننے والے داڑیوں والے انہیں داڑیاں کٹوا لی ہیں اور وہ جرمنی میں جا کے atheist ہو گئے ہیں کیوں تھوڑی سی science پڑھ کے تھوڑے سے questions counter questions ہوئے ہوں گے ان سے ان کے religious beliefs کو corrupt کرنے کوشش کی گئی ہوگی modern civilization نے بڑے tough questions پوچھے ہیں ہم سے جو کہ ہمیں سیکھنے چاہیے ان کے بڑے valid questions ہیں God کے حوالے سے religion کے حوالے سے وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے جب وہ questions put forward کریں گے مسلم جو ہے وہ shake کرے گا تو یہ religious beliefs کو corrupt کیا جا رہا ہے ان سائے questions کے answers بہت یہ لی دیا ہے Dr. Zakir Dr. Zakir نے بڑا کام کی ہے ماشاءاللہ قرآن میں سب کچھ ہے آپ قرآن پڑھیں اللہ نے سارے جو اللہ کو پتا تھا کہ یہ civilization ایک دن آنی ہے اللہ نے اس کے سارے answers دیئے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ